یا صاحب الزمان الاجرم انسان انتظار کر رہا ہے ہر دین کے اندر انتظار ہو رہا ہے جب اسلام اور وعدگار نے رسول کی توسط سے بھیجا تو اس وقت عیسائی بھی تھے کرشن بھی تھے کرشن عیسائی اور وہی جز یہودی اور زردشت یہ تین بڑے مذہب تھے اس وقت اور ایک وہ جو بتوں کی پوجہ یعنی کولنی کافر تھے لیکن یہ جو تین مذہب تھے ان کی کتابوں میں ایک منجی کا ذکر تھا ایک معوت کا ذکر تھا وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جو نجات دے گا وہ ان سب کی کتابوں میں تھا توریت کے اندر منجی کا تھا حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ایکسپٹ نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا وہ کرشن الگ ہو گئے پھر بھی انتظار کرتے رہے کہ کوئی اور معود آئے گا تو پروفٹ آئے رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا تشریف لائے تو انہوں نے اپنے حساب سے جو انتظار کر رہے تھے ان کو یہ تھا کہ شاید ہمارے اندر سے آئیں گے مگر انہوں نے دیکھا ہمارے پاس سے نہیں آئے رسول تو انہوں نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا اب صرف ایک بچتا ہے کہ جو جس کا سب انتظار کر رہے ہیں اور وہ آخری ہے اور یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں حیکل سلمانی کو بنا رہے ہیں مسجد جو بیت القدس ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے یہ انتظار کر رہے ہیں اب وہ انعراف ان کے اندر ہو گئے وہ ایک الگ بات ہے کرسن بھی انتظار کر رہے ہیں کسی ایک کا کیونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جملے ہیں کہ مہود کا انتظار کرو بس میں وقت بہت تیزی سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آج آپ کو بھرحل توریت سے ان کی تو تین چار بڑی کتابیں ہیں جو توریت کی اس کے اندر کتاب دانیال ہے اس کے اندر آخری کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا اور یہ حالات ہوں گے اسی طرح صفیہ پیمبر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے اور بہکی ان کی کتاب ہے اس کے اندر ہے حضرت دعوت پر جو زبور اتری ہے جس کو مزامیر کہا جاتا ہے یعنی مناجات دعاؤں اور ان کی نصیتوں کی کتاب ہے اصل میں توریت زبور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وقت آئے گا آخری زمانہ ایسے ہو جائے گا اور ایک شخص آئے گا کہ جو نجات دے گا دنیا کو اور وہ جو حکومت کریں گے وہ سالحین لوگ ہوں گے دنیا کی اس کو قرآن نے بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو پانچ کے اندر خدا نے قرآن نے اس کو انڈوش کیا ہے کہ وَلَقَدْ قَطَبْنَا کہ ہم نے جو ہے وہ زبور کے اندر بھی توریت کے ذکر کے بعد یعنی توریت کا ذکر پہلے ہے ظاہر ہے زبور بعد میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ زمین جو ہے یہ جو زمین ہے اِنَّ الْعَرْضَ خدا نے اس کو عرض یعنی عرض یعنی کلی پوری اس کو ہم پلتا دیں گے اس کے اصلی وارثوں کی طرف جو صالحین ہیں یعنی جو صالحین ہیں وہ زمین کا عرض لے لیں گے یعنی وارث ہو جائیں گے وراثت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے بغیر دلیل کے بغیر سنت کے ایک سخص ہے اس کا اندغال ہو گیا اس کی اولاد میں وراثت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے اب جو یہ جتنی ہم دنیا کی وراثتیں ہیں یہ ساری وراثتیں ہماری جو ہیں وہ اعتباری ہیں حقیقی نہیں ہیں مثلا یہ گھر میں نے بنایا لیکن یہ زمین مجھے ملی وہاں سے ملی وہاں سے خریدی لیکن میں اصل مالے کے زمین میں نہیں ہوں اصل مالے کے زمین کا پروردگار ہے یہ ہم نے لائنے بنانی پلوٹ بنا لیے بلڈنگ بن گئی ملک بن گئی شہر بن گئی یہ سب ہم نے کیا ہے اصل اس پوری زمین کا مالک پروردگار ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم اس پوری زمین کو جو صالح ہوں گے ان کو وراثت میں دے دیں گے اب یہ جو گبرات ہے ہمیں کہ امام آہیں کے کیسے ہوگا کیسے کیسے ہوگا جب پوری زمین ہی پلٹ کے دے دی جائے گی تو کیسے کیسے ڈینشن ہی نہیں ہے اصل وارث وہ ہی ہے اور یہ حقیقی وارث ہے یہ آپ سے مجھ سے پوچھ کے ٹرانسفر نہیں ہوگا یہاں پر یہاں کسی آفس میں ڈی سی آفس میں یا کسی مجسٹریٹ کے پاس ٹرانسفر نہیں ہے انہیں یہ پروردگار نے ٹرانسفر کرنی ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم ریڈی ہیں یا نہیں ہیں وہ تو آ جائے گا اس نے تو آنا اللہ کا وعدہ ہے خدا قرآن میں کہتا ہے میں خلافی نہیں کرتا اب ہم پلٹیں گے اس کی طرف یا نہیں پلٹیں گے یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے ہم جتنا دیر کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہے ہمارا اپنا نقصان ہے خدا نے امام کو اپنی عوازت میں رکھا ہوا اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا